الہات کے سباب میں سے پانچوں سبب کیا ہے پانچوں سبب یہ ہے کہ دین میں میرے بیت وجہ چاہوں گا آپ کی دین میں کوئی ایسی چیز در در آتی ہے جس کے اوپر ایمان لانا مشکل ہے جسے ماننا مشکل ہے مثال کے طور پر میرے بیت وجہ چاہوں گا آپ کی در دھیان سے مثال کے طور پر اس بات کو ماننا مشکل ہے کہ لڑکیوں کی وراست مرد کے مقابلے میں کتنی ہے عادی ہے جب یہ نظام نازل ہوا تھا تب اس پہ ایمان لانا مشکل نہیں تھا کیونکہ سیدھے سادے مسلمان لوگ تھے اور اب ہم ہیں پڑھے رکھیں ہمیں انگلیزی آتی ان کو کونسی انگلیزی آتی تھی ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اب ہم اللہ کی بات ہمیں حضم نہیں ہوتی ہمیں یورپ نے پڑھا دیا ہے جب سے سکول میں جانا شروع ہوئے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ مرد و عورت کیا ہیں برابر ہیں مرد و عورت کیا ہیں برابر ہیں اب جو چیز اس کے خلاف ملے گی وہ غلط ہے وہ چاہے قرآن ہو چاہے حدیث ہو چاہے اللہ کے رسول ہو لعوذب اللہ اور صحابہ اکرام کا اللہ پہ ایمان تھا اللہ کے رسول پہ ایمان تھا جو انہوں نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے اور یقین تھا کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے درست کہا ہے برحق ہے اور کچھ مسئلہ دین پیش کرنے والوں میں بھی ہے دین پیش کرنے والوں نے دین کے نام پہ کئی ایسی چیزیں پیش کر دی جو واقعی انسان جو اکل مند ہو وہ قبول نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو ہلکی سی مثال مجھے امید ہے کہ آپ نراض نہیں ہوں گے اس مثال پہ تو مجھے نراض تو نہیں ہوں گے یہ واقع پیش آیا ہے اس لیے بطور مثال پیش کر رہا ہو کراچی میں ایک ادارے میں میاں بی بی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ لوگ حلالے کو غلط کہتے ہیں آپ لوگ حلالے کو کیا کہتے ہیں حلالہ کسے کہتے ہیں حلالے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی بیگم کو تین تلاکیں ہو جائیں تو شریعت کہتی ہے کہ آپ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے لیکن صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر تین تلاکیں ایک ہی موقع پہ دی جائیں تو کتنی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لیکن بہت سے علماء اکرام ان کا موقع یہ ہے کہ تین تلاکیں تین ہی ہیں اب میرے پاس اگر کوئی آئے گا فتوہ لینے کے لیے تو میں کہوں گا کیونکہ تین تلاکیں ایک موقع پہ دی گئی ہیں تو ایک تلاک ہوئی ہے ابھی چانس باقی ہے دو چانس باقی ہیں بطور میاں بی بی آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے دوست وہ کہتے ہیں کہ تین تلاکیں ایک موقع پہ دیں یا لگ لگ دیں کتنی ہوں گی تین ہوں گی اب میرے بی بی روتے ہیں ابھی کیا غلطی ہوگی پہلی بار ہوئی ہے پہلی لڑائی ہوئی تھی پہلی بار ہی پکڑے گئے ہم کوئی راستہ نکالیں ہمارے بچے ہیں تین چار ہم کہاں جائیں گے دو خاندان ہمارے اجڑ جائیں گے تو مولی صاحب کہتے ہیں پھر راستہ موجود ہے کیا راستہ جی حلالے کا کیا آپ اپنی بیگم ہمارے فلان طالب علم کے ساتھ اس کا عارضی نکاح کر دیں ایک رات کے لیے ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے تو ہمارا طالب علم اس سے میاں بی بی والے تعلقات قیم کرے گا اور پھر وہ اس کو طلاق دے دے گا پھر آپ کی بیگم آپ کے لیے حلال ہو جائے گی گویا کہ ہمارا طالب علم اس کو حلال کرے گا اب کوئی بھی غیرتمند آدمی حلالے کو قبول کر سکتا ہے غیرتمند آدمی یہ کہے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ میرے پاس نہ آئے اس کا بغیدہ نکاح کسی اور سے ہو جائے لیکن مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میری بیگم جس نے میرے پاس آنا ہے وہ ایک رات کے لیے ایک ہفتے کے لیے ایک مہینے کے لیے کسی اور کے پاس جائے لیکن ہمارے دوستوں نے حلالے کو جہز قرار دے دیا اب لوگ سمتے ہیں کہ یہ دین ہے تو کراچی میں جن کی بات کر رہا ہوں میرے بی بی آئے کہنے لگے ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ حلالے کو غلط کہتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ورنہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم دین اسلام تل کر دیں مرتد ہو جائیں ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں ہے جس میں بغیرتی کا اتنا بڑا عمل موجود ہو حلالے کی وجہ سے دین اسلام کو تر کرنا چاہ رہے تھے تو دین کے نام پہ جب ایسی غلطی دیا پیش کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی اعتداد پھیلتا ہے الہاد پھیلتا ہے اور لوگ کفر کی طرح حمل ہوتی ہیں موسیقی موسیقی